اسلام علیکم دوستو ٹرے بلوگیا میں خوش آمدید اس بلوگ میں ہم جا رہا ہیں مکھر شریف مکھر شریف زلہ اٹک جس کا پرانا نام گیمبل پور تحصیل جینڈ میں واقع ہے دوستو اب ہم انجل کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہم نکر چوک پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہم لیفت مغرب کی طرف جائیں گے یہی سڑکسی دو مکھر شریف جاتی ہے اٹکسی مکھر کا فاسل ایک سے دس کلومیٹر ہے اور روالپنڈی اسلام آباد سے مکھر کا فاسلہ ایک سو ستر کلومیٹر ہے اسلام آباد حکرہ انٹرچینڈ سے آپ دی اے خان میہ والی مطربے پر آتی ہوئے ترہ آپ انجلہ انٹرچینڈ پر رہت رہیں گے انجلہ انٹرچینڈ سے مکھر کا فاسلہ اٹھارا کلومیٹر ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تین سو سال پہلے کوئی شہر کیسا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو مکھر ضرور دیکھنا چاہیے مکھڑ سنسکرت زبان کا لفظ ہے مہا کھڑ یعنی بڑا کھڑا اس کی قدیم گلیاں دکانیں چوبارے مندر مسجدیں اور گردوارہ شکستہ ضرور ہیں مگر اب بھی بھی سلامت ہے پاکستان میں مکھٹ کے علاوہ شاید ہی کوئی قصبہ ہو جو اصلی حالت میں آج بھی موجود ہو موسیقی 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 تقسیم ہند سے پہلے یہاں شبہ باراتیں کیسی ہوتی ہوں گی اور دیوالیاں کیسی منائی جاتی ہوں گی ہندو بہن مسلمان بھائیوں کو کیسے راکی بانتے ہوں گی مسلمان ہندو اور سکھ کیسے بسا کی میلہ مناتے ہوں گی ان قدیم مکانوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہاں زندگی نے کتنی ہی خوبصورت انگڑائیاں نہیں ہوں گی یہاں بھی کوئی خوشی خوشی سے رہتا ہوگا موسیقی موسیقی ان مکانوں کے ساتھ کچھ خسال اور ٹوٹی ہوئے گھر بھی ہیں اگر آج ان کا کوئی وارث ہوتا تو شاید یہ آج بھی اس طرح نظاریں نہ پیش کریں موسیقی موسیقی لیکڑی کے کڑیوں اور دروازوں پر ہوئے کام اس وقت کی جتید فنے تعمیر کی آکاسی کرتا ہے موسیقی قدیم زمانے سے مکڑ مٹی کی برتنوں کی وجہ سے مشہور تھا اور اب بھی ہے یہ ایک تجارتی مرکز تھا آس پاس کے علاقے انجرہ، تراب، نکہ، چھپ، عدو والی، ٹوٹے والی، ماجہ گونڈی، اور دریائے پار، صبح خیبر بہتن خواہ سے شکردرہ اور رکوان سے لوگ روز مرہ کے اشیاں خریدنے اور تجارت کرنے آتے تھے اور اب بھی آتے ہیں یہ اب بھی اسی طرح ایک تجارتی مرکز ہے موسیقی یہاں کی مشہور سوگت اکھڑی حلوہ ہے جو کہ برنسغیر پاکستان اور انڈیا میں مشہور ہے موسیقی دریا کے کھنارے انچی جگہ پر اس قدیم مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہزار سال پرانا مندر ہے مگر تقسی میں ہند سے پچاس سال پہلے اسے رینویٹ کیا گیا پارٹیشن کی بات یہاں سے ہندیوں نے انڈیا ہجرت کر لی پھر اس مندر کا دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں رہا جو کہ افسوس کی بات ہے موسیقی اندر کی گمبت کی ہندرونیت سے پر خوبصورت پینٹنگ گئی تھی جو اب بھی تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہے موسیقی یہ قدیم امارت حکومت پاکستان کی توجہ کی منتظر ہے موسیقی موسیقی اس مندر کی بیرونی دیواروں پر سنسکرت دبان سے لکھی ہوئی تحریری اب بھی تھوڑی تھوڑی نظر آتی موسیقی اس قسمی مکٹ کو سب سے بڑا فائدہ دریائے سندھ کا تھا اور ہے دریائے پیکشتیوں کی ذریعے سنڈرل ایشیا کی ممالک ساتھ تجارت کی جاتی تھی موسیقی اب ان کشتیوں کی ذریعے دریائے پار صبح خیبر پخت نخواد جلہ کو ہاتھ کے علاقے شکردرہ اور رکوان کی لوگ یہاں تجارت کے سلسلے میں روزمراہ شیعہ خردنوشوی حریدانی کے لئے یہاں مکھڑ آتے ہیں یہاں اب بھی پرانی زمانی کی کشتیاں چلتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کشتیوں میں چپو ہوا کرتے تھے اور اب جرنیٹر لگا ہوا ہے موسیقی نچانے پھر کس کی نظر لگ گئی آج بھی یہ کسوہ اپنی جگہ کھڑا ہے مگر اس کی مکین تاریخ میں کہیں کھو گئے موسیقی تو دوستو اگر میرا یہ ٹرے بلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنوں کا بٹن لبانا مت پولیں شکریہ ملتے ہیں اگلے ٹرے بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان موسیقی موسیقی